مطاہر فاطمہ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ ماف کر دو تم جو چاہوگی وہی ہوگا اس کے بعد فاطمہ سے کہتی ہے کہ تمہیں انیکہ کو طلاق دینی ہوگی آگے سے مطاہر سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو مطاہر کی ماں ہے اس نے اب کر لیا ہے دوستی اس کے ساتھ انیکہ کے ساتھ اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جلد از جلد فاطمہ کو بلا دینا چاہیے مطاہر کو کیونکہ مطاہر کی ماں بھی فاطمہ کو پسند نہیں کرتی ہے اس لیے وہ انیکہ کے ساتھ مل کر اب ساری پلاننگ کرنے والی ہے اور اب دیکھیں گے کہ جو انیکہ کی ماں ہے وہ اس کے کان بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ تمہیں فاطمہ کو مطاہر کی نظروں میں کرانا ہوگا تو پھر وہاں جا کر تمہاری جو کہتے ہیں سیٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گی یعنی کہ تمہاری جگہ بن جائے گی تم میری باتوں پر عمل کرو گی تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گی